ملینیرو یہ بچہ ہے اس کا نام اسامہ ہے اس نے ایک ریل بنائی نورمالی میرے سارے بزنس کے انسلگرام کے ریلز آتے ہیں میرے سامنے لیکن اس بچے کی آئی میں نے کہا کہ ای پلان ہی پلانز ان اللہ پلانز اور ہمیں پتہ کہ بہترین پلانر کون ہے خیل یہ اگر اس کے ریل دیکھیں تو اس میں یہ بچہ کہتا کیا ہے کہ انفرشنلی جب یہ بچہ تھا چھوٹا تھا تو اس کے والد صاحب فوت ہو گئے ساری ذمہ داری اس کی امی جان کے کندے پہ آئی وہ ہی اببو گونو نے رول نبایا امی کا نبایا وہ کام پہ لگ گئی لوگوں کی صلائی کرنے لگ پڑی کپڑے کی اور اس کو پرہانے لگ پڑی جب یہ میٹرک تک پہنچے تو آگے سے جو فیملی میمبرز ان کی مخالفت آئی کہ اس کو آگے نہ پرہائیں بٹ اس مادر سینٹ ہم تھو انٹر ایفے وغیرہ پھر ڈگری اور آہرکار ڈگری کی مکمل ہو گئی اور ایک سال ہو گیا ہے اس کو بچے کو اور ابھی اس کو جوب نہیں ملی تو میں نے بچے رہان ہی ہو گیا اللہ نے شاہی دیئے بچہ بیجا تھا تو میں نے نیچے کامٹ کار دیا میں نے کہا پھر گالیاں مجھے دیتے ہو سارے یعنی پھر گالیاں مجھے دیتے ہو بھائی جان ہونا یہ چاہیے تھا کہ آفٹر میٹرک آپ جاتے کوئی سکل سیکھتے کوئی سکل سیکھتے چاند مہینوں میں اور پھر فوڑی آپنا جوب مارکٹ میں اتر جاتے وہاں آپ کا اصل سیکھنا ہوتا وہاں اصل آپ کی گروت ہوتی اور ساتھ میں آپ کو پیسے بھی دیے جارہے ہوتے سیکھنے کے ساتھ سال پہلے آپ اپنی امی کا ہاتھ بٹانے لگ جاتے خاص طور پہ جو تنقید ان کو سننے کو ملی ساتھ سال پہلے آپ امی کے ساتھ کندے سے کندے کھرے ہو جاتے امی کا حوصلہ بھار جاتا اور آج جو بھی شعبہ آپ چنتے اس میں ساتھ سال کے سینئر آپ ہوتے آپ نوکری نہ ڈھونڈ رہے ہوتے نوکری آپ کو ڈھونڈ رہی ہوتے پھر مشروع اس کو یہ بھی دیا کہ آپ دیر نہیں ہوئی کوئی بھی فیلڈ چنو اللہ اس میں انشاءاللہ برگر ڈالے گا and IT ہاتھ سور پہ چننا کیونکہ ہمارے بچے اس میں یہ زین ہیت رکھتے ہیں جلدی سیکھ سکتے ہیں and جلدی اس میں ترقی کر سکتے ہیں یہ میری بڑک ہے میں نے مار نی تھی because that's the thing that's happening with everybody doctors oversupply کر دی ہیں lawyers ہم نے oversupply کر دی ہیں اور باکھی ساری فضول والی ڈگریز بھی ہم نے oversupply کر دی ہیں وقت آگیا کہ ہم اکل بڑھتے ہیں ہم کابل بنیں ہم skills سیکھیں مارکٹ میں ہوتر جائیں دس وی کے بعد ٹھیک ہے کوئی فا کر کے ڈگری کر کے پڑہ لکھانی ہو جاتا رٹ ہے سارا کچھ facts اور ہماری جو جوانی ہے وزائے اور یہ آج یہ شادی کر چکا ہوتا ہے آج کیا کہتے ہیں اپنا جو اس کے برابر کے نکل رہے ہیں وہ اس سے job ڈونڈ رہے ہوتے اس سے کہہ رہے ہوتے یار کوئی مشورہ دو اس سے advice لے رہے ہوتے کیونکہ اس کے پاس سات سال زندگی کا experience ہوتا ہے سات سال بڑی عمر ہے بڑا experience اور بڑا سینئر بندہ ہو جاتا ہے that's all I want to say اور جانے سے پہلے آپ کو یاد دلوا دوں میں یہ کیوں ویڈیوز بناتا ہوں اور میری مشن ہے کیا اس سے پہلے کے بربت سے برباد ہو جاؤ کوشش ہے میری کہ تم ہی آزاد ہو جاؤ 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 آزاد ہو جاؤ